اللہ کی فضل و توفیق سے آج ہم لوگ سنی علماء کنونشن میں جو اس سال سواب کے لیے انعقاد پذیر ہے جناب مناظر اسلام استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد جلالی صاحب رحمت اللہ علیہ کے اس سال سواب کے لیے کیا گیا ہے اور آج کے اس پروگرام کے ہمارے میزبان جو ہیں محترم علامہ مولانا محمد خلیل محروی صاحب اللہ تعالیٰ سب کی سیئے جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہماری آج کے اس پروگرام میں مقتدر علماء کرام تحریک الابیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تحریک سرات مستقیم کے ذمہ داران بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی تیاری کا ایک مقام ہے اور جس نے اپنی آخرت کی تیاری اچھے طریقے سے کی تو کل وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات سے جنت میں فائدہ اٹھا سکے گا دنیا میں جتنے لوگ اس وقت موجود ہیں سب کے لئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک نصاب عطا فرمایا ہے زندگی گزارنے کا تو تمام مسلمان اس نصاب کے مطابق زندگی گزار کر جنت کے حق دار بنتے ہیں تو دنیا میں کرنے کے لئے بہت سے کام ہیں آپ دیکھ رہے ہیں انڈیسٹری لگی ہوئی ہے کاروباق کے مختلف ذرائع ہیں اور عبادت کے بھی مختلف طریقے ہیں لیکن قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو سب سے زیادہ مقبول اور مرتبے والی قرار دیا ہے وہ ہے قرآن سیکھنا اور قرآن سکھانا قرآن سیکھنا اور قرآن سکھانا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو جن لوگوں نے اپنی زندگی اللہ رسول کے لئے وقف کر دی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بارا مقام ہے بس میں ایک دو بات اشارتاً آپ کے لئے کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عالم دین کی اتنی شان ہے جس نے دن کا علم حاصل کر لیا کہ جو بندہ اس کے ساتھ دو لقمیں کھا لے اور جو بندہ اس کے ساتھ دو قدم چل لے یا اس کی دو جملوں کی تقریر کو سن لے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دو جنتیں عطا فرمائے گا یعنی یہ ضروری نہیں کہ وہ سارے کام اگھٹا کر رہا ہو یا اس نے دو لقمیں کھائیں ہو یا وہ دو قدم چلا ہو یا اس نے عالم دین کی تقریر کو سنا ہو چاہے وہ دو جملے ہو تو اللہ تعالیٰ اس عالم دین کی معیت اور سنگت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن دو جنتیں عطا فرمائے گا تو یہ جو اس کے ساتھ ملنے والا ہے اس کی شان یہ ہے کہ یہ جب عالم دین کے ساتھ مل جاتا ہے اور سنگت اور معیت کی مدت اور وقت بہت طویل نہیں ہے بہت قلیل ہے کہ وہ دو لقمیں کھانے میں کتنا ٹائم گزارتا ہے یا دو جملے سننے میں کتنا وقت گزارتا ہے یا دو قدم اٹھانے میں اس کے ساتھ کتنا وقت گزارتا ہے تو جو دو قدم چلے اتنے مختصر وقت میں وہ اس کی معیت سے اتنا مستفیض ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے جنتیں دو عطا فرماتا ہے تو پھر خود عالم دین کو اللہ کونسا مقام عطا فرمائے گا اس کی بھی وضاحت حدیث پاک میں ہے کہ عالم دین کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بڑھائے گا قیامت کے دن جنت میں بڑھائے گا یہاں تک اس کے اور انبیاء کرام کے درمیان ایک درجے کا فرق رہ جائے گا یہ عالم دین کی شان ہے تو ہمارے استاذ محترم مفکر اسلام لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے قائد کنز العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد شرف عصیف جلالی حافظ اللہ تعالی آپ کے برادر اسغر ہیں جن کے اس آل سواب کے لئے ہم لوگ آج اکھٹا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے ویسے تو علماء کی بھی بڑی شان ہے میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں ارز کی ہیں حدیث کی روشنی سے لیکن ان میں بھی مختلف مقامات اور درجات کے لحاظ سے شانے ہیں سرکار کا فرمان ہے کہ کسی بندے نے کسی کو تبلیغ کی اور اس کو اس نے درستگی کی طرف عقیدے کے اعتبار سے لانے کا کردار ادا کیا تو اس کی شان کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھیج رہے تھے تو پوچھا پہلے جا کر کیا کروگے تو ارز کی یا رسول اللہ میں ان کو سمجھاؤں گا بات کروں گا تو فرمایا ہاں پہلے ان کو دعوت دینا اگر تمہاری بات سن کر کسی کا عقیدہ درست ہو گیا تو دنیا اور دنیا میں جتنا مال ہے اس کی خیرات سے زیادہ اللہ سواب اتا فرمائے گا تو یہ عابد جلالی صاحب وہ عالم دین تھے جنہوں نے مناظرے کیے عقیدے کی درستگی کے لیے عوام نہیں بلکہ علماء کے ساتھ کردار ادا کیا مناظرہ کا مطلب یہ ہے کہ دو عالم دین سواب کی طرف یعنی درستگی کے لیے آپس میں بحث کریں تاکہ نتیجے تک پہنچ سکیں تو اس کے بعد اگر ایک بندہ ایک عالم دین کو درستگی کی طرف لے آئے یا اس کے فالوورز جو ہیں جو اس کی وجہ سے بدعقیدگی کی طرف جا رہے ہیں ان کو بچانے میں کامیاب ہو جائے تو اللہ اس سے کتنا راضی ہو جائے تو ان کو اللہ تعالی نے یہ مقام دیا کہ انہوں نے یہ کام سرانجام دیا اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے آج یہ سنی علماء کنونشن جس میں ہم موجود ہیں میں اس کے پروگرام کی وساطت سے مفکر اسلام کنز العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد الشرف عصیف جلالی صاحب کی گرفتاری جن لوگوں نے کرائی اور جو لوگ اس میں شامل ہیں میں ان کی مضمت کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ تائید کرتے ہیں میں قائد محترم کی گرفتاری کی مضمت کرتا ہوں اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فیل فور ہمارے قائد محترم کو رہا کیا جائے نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کر بتائیے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے ہر چیز پر اکسس ہر انسان کی ہو رہی ہے کچھ دن پہلے پریس کانفرنس کی ہے کچھ شخصیات نے تین لوگوں نے بیٹھ کر ایک کمرے میں پریس کانفرنس کی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان میں سے ایک شخصیت نے یہ مطالبہ کیا کہ مفکر اسلام کو سولی پر لٹکایا جائے ایک شخصیت نے ذرا توجہ سے سنیے گا ایک شخصیت نے یہ مطالبہ کیا کہ ان کو سولی پر لٹکایا جائے اور دوسری شخصیت نے یہ مطالبہ کیا کہ جو لوگ ان کی تعیید کر رہے ہیں اور ان کی حمایت میں پروگرام کر رہے ہیں ان کو گرفتار کیا جائے حالانکہ پوری دنیا سے قائد محترم کے ساتھ محبین کے علماء کے فقہا کے مدرسین کے شوخ الحدیث کے ہر طرف سے فتاوے آگئے اور ان کو بتایا گیا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ مفکر اسلام کے اوپر جو الزام تراشی کی جا رہی ہے اور جو آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی عاشق مصطفیٰ ہے توہید و رسالت کا بہردار ہے اور محبِ اہلِ بیعت و صحابہ ہے اشرف عاصف جلالی کوئی عام بندہ نہیں ہے بلکہ مرکز اہلِ سنت سے پیغام آیا ہے اس دور کے اندر تجدیدی کارنام سرانجام دینے والے کا نام مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی ہے آج کی کلمنشن میں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان ہمارے قائد محترم کو رہا کرے سارے سارے قائد کرتے ہیں درہات اٹھا کر ہمارے قائد محترم کو فلکھور رہا کیا جائے ہم مطالبہ کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں ایسے علماء کو سب لوگ سب علماء جن کے بارے میں سب کی یہ رائے ہیں یہ بڑے عالم ہیں ان سے میری گزارش ہے جا کر ان لوگوں کو سمجھائیں ان علماء کو سمجھائیں جنہوں نے دلیل کو چھوڑ کر گالی کا راستہ اتیار کیا جنہوں نے دلیل کو چھوڑ کر چبہ کا راستہ اتیار کیا ان کو سمجھائیں کہ دلیل کی طرف آئے محبت کی طرف آئے پیار کی طرف آئے اور اگر یہ نہیں ہو سکتا دلیل نہیں دلیل نہیں دلیل نہیں محبت نہیں تو پھر اپنے آرام سے رجلوں میں بیٹھ کر وہی کریں جو پہلے کر رہے تھے اور علماء اکرام کو وہی کردار ادا کرنے میں جو وہ پہلے کردار ادا کرتے جا رہے تھے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے وآخرون دعوائیان احمد اللہ